آپ سے تو انڈیا بہتر ہے خدا ہم نے قصور کیا کیا یار تمہارا پاکستان کے عوائز کوڈ عوام کو آپ کہت نہ مارنا چاہتے ہیں ہم نے کیا قصور کیا پاکستانی عوام نے کہ تم کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ ملک کولیپس کر رہا ہے لوگ مر رہے ہیں ڈنگی سے ملیریا سے گیسٹرو سے ہر قسم کے ووٹر بارنڈ ڈیزیزز سے لوگ مر رہے ہیں گورنمنٹ کوپ نہیں کر سکتی ہے اور کوئی نہیں آ رہا ہے لوگوں کو مدد کرنے کے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا ویڈیو دیکھا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اوریا مقبول جان رو رہا ہے پاکستان کے جو حالات ہیں اس کو لے کر پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ فلڈ آئے تھے فلڈ کے ٹائم پہ پاکستان کے دنیا بھر کے دیسوں نے مدد کی لیکن ہوا کیا کہ جو مدد آتی ہے وہ ایک تو پاکستان میں کرپشن اتنا زیادہ ہے پاکستان کی کرپٹ آرمی پاکستان کے کرپٹ لیڈر ساری مدد اوپر اوپر کھا گیا اور تھوڑا بہت نیچے گیا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر بات حالانکہ اوریا مقبول جان یہاں پر عمران خان کو انڈاریکلی بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں کریں گے بات پلیس شرل کو سبسکرائب کرے گا لوگ کہہ رہے ہیں ناثنگ is happening to help them دنیا میں جہاں کہیں بھی اس طرح کے قریسز آتا ہے ایک پاپورل لیڈر کی ضرورت ہے آپ ایک تھرڈ ورڈ وار کے اندر انٹر ہوچ کی ہے دنیا اس وقت دنیا جو ہے دونوں پول جہاں پولرائزیشن سے زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگ اپنے دھڑے کے لوگ اکٹھے کرتے جا رہے ہیں ایک طرف بائیڈن نکلا ہوا ہے دوسرہ پیوٹر نکلا ہوا ہے اپنے اپنے ملکوں کو ساتھ ملایا جا رہے ہیں پاکستان پہ سب کو پتا ہے کہ امریکل نوبیز کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا اور یہ رجیم چینج کی ہوئی اور امریکل نوبی کے دباؤ کی صورتحار یہ ہے کہ containment of چائنہ کے اندر انہوں نے چائنہ کو انڈیا سے نہیں لڑانا انڈیا کو پاکستان سے لڑانا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ آپ ایک جنگ جو ہے جس کا نظر آتا ہے مجھے کہ اگلے اگر آپ کو پاس پاپولر لیڈر نہ ہوا تو پھر جنگیں نہیں جیتا کرتی چرچل نے سیکس انڈ روالڈ وار جیتی تھی کس لیے جیتی تھی وہ ایک پاپولر لیڈر تھا حالانکہ اس کے اندر بہت بڑی ایک چیز تھی کہ اس نے پارٹی بزری تھی بہت بڑا سمجھ جاتا لیکن لوگوں نے اس کو جنگ جیتنے کے بعد نکال دیا تھا اٹیلی آ گیا تھا اس کے در پاکستان کو پاپولر لیڈر کی ضرورت ہے آپ کو ایسے لندے کی ضرورت ہے کہ جو پندہ فیصلے دے سکے اس پر اعتماد ہو جو رہزاری صاحب نے ابھی بات کی ایک آدمی تین میرے ٹیلی تھان میں چودان روپ کٹھا کرتا ہے آپ کو چودان روپے کو نہیں دیتا آپ کے وزیراعظم فنڈ کی صورتی آج ہے کہ لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو جار خدا کا خوف کرو اس ملک کے ساتھ آپ حالت یہ ہے کہ آج آپ نیپ کا اور پاکستان کا میڈیا جائے پاکستان کا میڈیا بڑا ظالم ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ دنیا پوری کے اندر بندے کی اس کے میڈیا کی سینس ہوتی ہے اس کے ساتھ سے اس کو کوری دی جاتی ہے پاکستان کا میڈیا ایسا کہ عمران خان کا آلمس بریک آٹ کرتا ہے موسٹ آف دا ٹائم جبکہ چھوٹے چھوٹے ای ویڈز لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے اب بات سالے سال کے پھر ٹھیک ہے کس سے مذاقرات کریں ایک سیٹ والے محمود خان نے چکزی سے کریں جو کہ بلوستان میں مکمل طور پر وائٹ اپ ہو چکا ہو ہے اسے ایمکیم سے کریں جس کا کراچی کا منڈیٹ چاہے اس طرح کھا کہ پیپل پارٹی گھاس نہیں ڈالتی مولانا فضل رحمان سے کریں جس سے کے پی کے جس کے ہاتھ سے نکل چکا ہو جس کا بلوستان کے لوگ جائیں مولانا فضل رحمان کی اتھاریٹی نہیں مانتے وہاں اپنا مولانا شیرانی اور جگہ پہ جا چکے ہوئے ہیں حسافظ سینمت اور جگہ پہ جا چکے ہوئے ہیں ایک اور گروپ انکہ پارٹی سے کریں جس کا پنجاب کے اندر گھسنا مشکل ہو چکا ہوا ہے پنجاب کے اندر پانچویں نمبر پر اس کا ووٹ لیتی ہے نون لیگ سے کریں کہ جو ابھی ریسنٹلی ہار کے بیٹھئے یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں چلو بٹھا بھی لیا جائے تو کچھ تو کچھ تو کرو یار کسی رہ کسی دیکھا تو تندر پہنچو آپ کو الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ملے گا اور ایک بات یاد رکھیں دنیا کے اندر جنگیں جو ہیں قوم کا اتحاد جیتا کرتا ہے خواہ وہ معاشی جنگ ہو اور خواہ وہ سیاسی جنگ ہو یا کچھ اور جنگ ہو آپ ایک معاشی کرسیز میں آ رہے ہیں آپ کا بانڈ جو ہے دنیا میں ففٹی پرسن کے اوپر بک رہا ہے اور وہ ایسے لوٹ سیل لگی ہوئی ہے پاکستان کے بانڈ کی آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کہتے تھے آئیم ایف آ گیا آپ کا ڈارڈر پھر بڑھ رہا ہے اوہ یار آپ کہاں کھڑے ہو آپ کس سے کہا پہ آٹا لوگوں کو ملنی رہا ہم نے آج سے چار مہینے پہلے کہا تھا کہ آٹے کا کرسیز آ رہا ہے کیونکہ آپ نے حالت یہ ہے کہ آپ نے آٹا بیچ کے اور یوکرین سے آپ نے خریدنا تھا اور یوکرین میں آپ گوست نہیں سکتے آپ امریکہ سے ڈرتے ہیں آپ آپ یوکرین سے گندم خرید جائیں گے امریکہ کہا اچھا کان پکڑ کے نہ اتار دوں گا نیچے خبردار یوکرین سے تم نے گندم خرید بھی ادھر مت جانا ادھر باسپورس میں اپنی کشنیاں بھی مت بھیجنا آپ سے تو انڈیا بہتر ہے خدا کہ اس نے امریکہ کو کہا میں کوئیٹ میں شامل ہوں چار ملکوں کا حصہ ہوں لیکن میں روز سے تیل بھی خرید دوں گا آپ سے تو سوٹ افریقہ اچھا ہے کہ اس کے باتشاہ اس کی بنیدران نے کہا ہم نے رشاہ سے تیل خرید نہیں آپ سے تو مصر اچھا ہے آپ سے تو محمد بن سلمان اچھا ہے کہ جس بندے نے ریڈ کارپٹ دی دیا جو بائیڈن کو اس نے پرپل کارپٹ دو جو بائیڈن نے وہاں جا کے اس کو کہا کہ تم اس میں تیل کی پرڈکشن بڑھاؤ اس نے کہا ہم نہیں بڑھاتے انہوں نے روز کو اپک کے اندر شامل کر دیا آپ کمال کرتے ہیں آپ پاکستان کے عوائز کو عظام کو آپ کہت میں مارنا چاہتے ہیں ہم نے قصور کیا کیا یار تمہارا ہم نے کیا قصور کیا پاکستانی قوام نے کہ تم کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کھڑا کھڑا گھس کے دکھو وہاں پر کوئی کھڑا یہاں آکے دکھو شایئے کہ ڈھیرے بنائے ہوئے ہیں پاکستان کو تم لوگوں نے یا یہ پلیز انڈرسٹینڈ یہ سا جوک جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے ایم سوری اٹھ اس اچھوک کوئی نہیں مانتا کوئی نہیں مانتا اور یہ سب جا رہے ہیں کون جا رہا ہے یو این کو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے یو این شاید ہے ہی کدھر یہ جا رہے ہیں یو ایس یہ سب جا رہے ہیں یو ایس زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے یہ در سب دے اوئیٹ ٹو یو ایس وہ نہیں ہوتے تو یہ کدھر ہوتے اس وقت امریکہ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چار سو پچاس ملین ڈالر انہوں نے ریلیس کیا ہے آپ کے سپیر پارٹس کے لیے وہ ہمیں خریدنے پڑیں گے بائی دے وی وہ اسسسٹنس نہیں ہے وہ پیسے دے کے ہمیں لینا پڑے گا چار سے چھ بلین ڈالر انہوں نے آئی ایم ایف کا کر دیا ہے دو بلین ڈالر زیادہ کر دیا ہے یہ تین چار ملک جو ہیں یو اے ای کتر سعودی عربیا اور ایک اور ان کو کہا ہے کہ ہاں تم دے سکتے ہو مگر کس ریٹ پہ چار فیصد سوت پہ چار فیصد سوت انٹرنیشنل انٹرنیشنل ٹرمز میں کمیرشل لون ہوتا ہے بہت ہی ہائی ریٹ آو انٹریسٹ ہے اور ہمارا سب سے بہترین دوست جو ہمیں تین بلین ڈالر دے رہا ہے وہ چار فیصد سوت لے رہا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے ابھی تک وہ کنڈیشن اٹیچ کیا ہے کہ جس دن ہم خط لکھیں گے ہمارے پیسے واپس آنے چاہیے یہ ہم تو اپنے جان دینے کے لیے تیار ہیں ان کے ملک بچانے کے لیے ان کا بادشاہت بچانے کے لیے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم خط لکھیں ہمارے تین بلین ڈالر تین بلین ان کے لیے کیا ہے بھئی پانچ سو ملین ڈالر کی تو ایک پینٹنگ لیا ہے انہوں نے پاکٹ منی ہے تو دیکھے کہنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم ہم نو ویر اور اس لیے کہ ہماری لیڈرشپ سب سٹینڈرڈ ہے ہمارا گورننس سب سٹینڈرڈ ہے کرپشن اروج پہ ہے پاکستان میں کسی اور کو حکومت دو تاکہ وہ کریں جس قومنٹ کو یہ دادہ نہ ہو کہ اس ملک کے اندر جو ہے اور جس قومنٹ کو پیس پچیس لاکھ روگوں کو تنخواہ دیتی ہو زرداری اپنے پلے سے تنخواہ دیتا ہے میرے اور آپ کے ٹیک سے تنخواہ دیتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے اوریا مقبول جان اور جفر ہلالی رو رہے ہیں آپ کو بتا دوں پاکستان میں پولٹیکل کرائیسز الگ چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ارث وفستہ بہت خراب ہے ساتھ ہی آگئے یہ فلڈ فلڈ کیوں آئے پاکستان میں پاکستان کے جو مطلب اگر آپ دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے پاکستان میں ڈیم کے نام پر کچھ بھی نہیں بنایا گیا ان لوگوں نے ڈیم بنائے نہیں ان لوگوں نے بارٹر سٹوریج کا کوئی سسٹم کیا ہی نہیں ہے ان کا ہمیشہ سے یہی رونا ہے کہ بھارت 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 پانی چھوڑتا ہے پاکستان میں فلڈ آتے ہیں بھارت یہ کرتا وہ کرتا ہے یہ سب کرتا ہے جو ڈیم ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ڈیم کی بھی ایک لائف رہتی ہے اس میں جب ندیوں سے پانی کھٹا ہوتا تو پانی کے ساتھ ساتھ بہت سارا جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ آتا ہے مٹی آتی ہے تو وہ جمع ہوتی جاتی ہے جس سے ڈیم کی کیپیسٹی دھیرے دھیرے ہو جاتی ہے کم تو جو ڈیم ہے تو ان کی یہ حالت ہے اور ڈیم کیلئے امران خان نے کچھ پیسے کھٹے کیے تھے پچھلے سال اس پیسے کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا انہوں نے ڈیم کی کچھ نیب تک نہیں رکھی ہے تو یہ سین پاکستان میں ہے اب اوریا مقبول جان اور یہ جفر ہلالی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پاپلر لیڈر کی ضرورت ہے نہیں تو یہ ٹوٹ جائے گا یہ وہ فلانہ ٹھکانہ میرے حساب سے یہ دونوں بلکل ان ڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو اور میں بھی سپورٹ کرتا ہوں عمران خان کو عمران خان کو پاکستان کا پرائی منسٹر پھر سے بننے کا موقع ملنا چاہیے جس طریقے سے اس نے پچھلے بار مطلب جو پچھلے اپنا جو ٹرم تھا اس میں ابھی چار یا ساڑے چار سال کا تھا اس میں جس طریقے سے پاکستان کی حالت کی ہے آنگے یہ بہت اور خراب کرے گا تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا پرائی منسٹر عمران خان بہت جلدی بنے کیونکہ یہ ایک ایسا بندہ ہے جو پاکستان کے لیے کیونکہ بہت بڑا ایک کیا بولوں میں ڈیجاسٹری ساویت ہوا ہے یہ بس افغانستان کے issue میں ڈسکس کرے یہ کہتا ہے کہ میں امریکہ اور چین کے بیچ کا تناہو کم کروا دیتا ہوں یہ ٹرک اور عرب کے بیچ کا تناہو کم کرانے کی بات کرتا ہے مسلم اممہ کا اس کو لیڈر بننا ہے تو اس طریقے کی qualities بھارت پیسے دے کر بھی پاکستان میں کسی بندے پر invest کر کے بھی نہ create کرا پائے جو پاکستان کے ہی خلاب بات کرے تو میرے حساب سے عمران خان کو بننا چاہے آپ کو کیا لگتا پلیز کومنٹ اپنی رائے در چین